بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ ہی ہو گیا یعنی بیس پچیس سال ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سال ہے میری بیٹی تیس سال کی تری سال کی عمر ہے بارہ سال دی تو کمر داپریشن ہوا تو آج تاکو اس کو نہ رات کو سوتی درد درد تو کچھ بتائیں پلیز شادی شدہ ہے جی شادی شدہ نہیں شادی شدہ نہیں ہے کمر کا اپریشن کیوں کروایا اپریشن کتنا عرصہ ہو گیا کر رہا ہے اپریشن کوئی ہو گیا چھوٹی جی آئی تو آنو ناکھ اپریشن کرنا ہے کہ اس کو سانس نہیں آمنے لگا چلنے نہیں لگی چیر پار بہر چیزے کی تس لیے دن رات اس کو درد بہت نہ سوتی ہے میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ان کی عمر تھاٹی ہے اور ان کا وزن جو ہے نائن سٹون ہے بارہ سال ہو چکے ہیں ان کے کمر جو ہے اس کا اپریشن ہوا تھا جب تقریبا بتا رہے ہیں کہ بلکہ یہاں تک ہے اب تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ ہی ہو گیا یعنی بیس پچیس سال ہو گیا اور اب ان کے کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے اس کی لئے کچھ بتائیں کمر میں درد کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ایک تو میتھی دانہ استعمال کریں دیکھیں اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کاری صاحب میتھی دانہ ہی یاکیم صاحب میتھی دانہ ہی بتاتے رہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ میتھی دانے کا بہت خواہ ہے اور دوسرا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ دعا ہے اول آخر دورشریف کے ساتھ اسے تین مرتب پڑھ کر دم کریں دوسرا آپ کیا کریں کہ سرسوں کا زیتون کا تیل لے لیں کلونجی کا تیل لے لیں تیل کا تیل لے لیں یہ تین تیل لے لیں ان کو نیم گرم کریں اور اس پر جو ہے اول آخر دورشریف کے ساتھ سورہ فاتح ایک تالیس برطا آئل پر دم کریں اس کو دم کر کے اپنے بچی کمر کے مساج کریں اللہ کے حکم سے رشاہ اللہ کافی فائقہ ہوگا اس کے علاوہ دوسرا کیا کریں کہ میتھی دانے کو کیا کریں اس کو استعمال کریں رات کو سوتے وقت حلدی والے پانی کے ساتھ میتھی دانے استعمال کریں اس سے کافی فائقہ ہوگا اس کے علاوہ درد بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو پھر ایک نسخہ بیمک کو بتا رہا ہوں کہ فریش حلدی لے لیں یا پھر آپ آرگینک حلدی لے لیں تقریباً اگر آرگینک فریش حلدی آپ نے لینی ہے تو کم سے کم آپ لے لیں ایک پاؤ لے لیں ایک پاؤ لے لیں اور اس کو جہنا اس کو پورے کو آپ اس کو قدو کش کر لیں قدو کش کرنے کے بعد اس کا کیا کریں کہ آپ اس کو تھوڑا سا سرسوں کا تیل کے اندر اس کو ہلکا سا بھول لیں بھولنے کے بعد اس میں تھوڑا سا آٹھا شامل کر دیں تاکہ جو ہے یہ ایک پیسٹ بن جائے اور یہ آپ اس میں جڑ جائے یہ پورا جو پیسٹ ہوگا اس پیسٹ کو اس کی کمر پر اگر کمر پر زخم ہے تو کوشش یہ کریں کہ میرے خواہل سے اب تو ظاہری بات ہے بیس بسی سال پرانے زخم تو نہیں ہوگا تو وہاں پر اس پیسٹ کو لگا دیں لگانے کے بعد کسی شاپر سے لگانے یعنی کہ اوپر کوئی ایسی کیت لگا دیں تاکہ کپڑے اگر نہ گندی ہو اور اوپر جو ہے کوئی گرم پٹی اس کو لپیٹ دیں لیکن جب اس کو ہٹائیں گے تو ہٹانے کے بعد اس جگہ پر ہوا نہیں لگنی چاہیے اس چیز کا بہت احتیاط رکھنا ہے اور کوشش یہ کریں کہ یہ لگے رہنے دے اس سے انشاءاللہ کافی جو ہے یہ پیچ مل جائے بچ جائے گا اور اس سے کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ بچ جائے گا